سلام علیکم آپ دیکھیں عمران کھان جب سے وزیر اعظم کی قصیب بیٹھے ہیں قوم نے ان کی زبان سے ایک ہی جملہ تسلسل کے ساتھ سنا ہے کہ وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے کسی کو ریائت نہیں دیں گے یہاں تک کہ وہ اپوزیشن لیڈر میاں نواز صریف کہ بھائی میاں شہباز صریف سے بھی کسی بڑے قومی مسئلے پر کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں اور ہم نے دیکھا بھی یہی ہے کہ وہ گزشتہ تین سالوں میں کسی وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور کوشش کرتے رہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نشست نہ ہو سکے ان کا یہ رویہ خود ان کے لئے مسائل پیدا کرتا رہا اور وہ کئی قومی امور نمٹانے کے لئے آرڈیننسز کا سہارہ لیتے رہے یہ پارلومنٹ بلکل ہی بے وقت ہو کر رہے گئی ہے ابھی حالی میں نیاب آرڈیننس دوزار اکیس اس کی واضح مثال ہے جس کے تیارے صدر مملکہ چیئرمن نیاب کا تقرر وزیراعظم اور اپوزیشن کے لیڈے کی مشاورت سے کرتے ہیں تاہم صدر مملکہ اتفاق رائے نہ ہونے پر چیئرمن نیاب کا معاملہ پالیمانی کمیٹی کو بجوائیں گے اور نئے چیئرمن کے تقرر انہے تک موجودہ چیئرمن نیاب کام جاری رکھیں گے اب اس معاملے میں نون لیگو یا پیپلز پارٹی کے بلاول یا پھر چھوٹی جماعتیں اور سب ہی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں لینا بھی چاہیے ہر مسلے کا حال اس حکومت کی نظر میں آڈننس ہی رہ گیا ہے جہاں بلاول پھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ چیئرمن نیاب کی مدت ملازمت اور توصیل نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ بددیانتی بھی ہے تو سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو توصیل دی جاری جو پاکستان اور اتصاب نہیں بلکہ عمران خان کے لئے نوکری کرتا ہے اس معاملے کو لے کر اتنا گند اچھالا جا چکا ہے بلکہ اچھالا جا رہا ہے اور ایسا شور برپا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہی نیاب بھی اپنی افادت ہی نہ کھو بیٹے اور حکومت کا چیئرمن نیاب کو ایکسنشن دینے کا چکر کہی نیاب کو بھی پنجاب پولیس میں نہ کنورٹ کر دے کیونکہ نئے چیئرمن کے انتخاب ایک قائنی اور دستوری پابندی ہے کہ سربراہی مملکت اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے ساتھ یہ کام احسن طریقے سے سر انجام دے گا لیکن انہوں قائدے اس پر اختلاف سے باتچیت نہیں کر رہے لہٰذا ایک صدارتی آرڈنز کے ذریعے موجودہ چیئرمن ہی کو ایکسنشن دے کر فیلال وقتی طور پر اس مستے سے جان چڑھانا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد موجودہ چیئرمن کام کیسے کر سکتے ہیں اگر اپوزیشن سے مسافرت کرنا مفادات کا ٹکرا ہوئے تو کیا وزیراعظم سمیت وزراء کے خلاف کیسز نہیں پہ شباز شریف پہ بھی صرف کرپشن کے الزامات ہیں کیسز چل رہے ہیں کچھ ثابت ہو جائے تو ضرور مشرم ہوں گے ایسا ہو جانے کے بعد ان سے بات نہ کرنا حق بجانے بھوگا ابھی تو ان کے پاس کلین چیٹ ہے زمانتیں بھی مل رہی ہیں اچھا لگے یا برا پر اس وقت شباز شریف ملک میں اس پہ اختلاف کے نمائندہ ہیں اور انہیں ان کا آئینی مقام تو ملنا چاہیے دیکھا جائے تو پرڈورا پیپرز میں وزیراعظم کے قریب ساتھیوں کی آفشور کمپنی سامنے آئی ہیں انصاف کا تقاضی تو یہ ہے کہ بے گناہ ثابت ہونے تک ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے پر یہاں عمران کا نصول بھول جاتے ہیں حقیقت میں نیاب آرڈننس کے ذریعے حکومت نے خود کو ایک این آر او جاری کیا ہے حکومت نے واضح کہہ دیا کہ کابینہ کے فیصلوں پر کوئی پوچھکش نہیں ہو سکتی جو چینی اور گندم کی چوری ہوئی عدویات تیل اور مہنگی ایلن جی پر اب سوال نہیں ہو سکے گا اس آرڈننس میں عجیب بات یہ بھی ہے کہ ٹیکس چوری اور رساسے چپانے پر بھی سوال نہیں ہو سکتا جن سات سو افراد کے نام پرنڈورا لیکس میں آئیں ہیں ان سے سوال نہیں ہو سکے گا ان میں سے پانچ سے زیادہ وزیر و مشیر بھی شامل ہیں یہ سارا معاملہ بددیانتی پر مبنی ہے اگر قانون بنانا ہوتا تو آرڈنس کی ضرورت نہ ہوتی آپ اس قانون کو پارلمنٹ پر لاتے سے بحث ہوتی تو ایک بہتر قانون ہوتا اب آپ دیکھیں ہماری اصلی دشمن بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی سے تو عمران کان باتچیت کرنے میں کوئی ہیچ کچارٹ محسوس نہیں کرتے اگر وہ ان کے فون کے چواب دے دیں دوسری جانب ہم افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے سبب اب ان سے بھی باتچیت کرنے کو تیار ہو چکے ہیں جو ہمارے یہاں مسلح دہشتگردی بم دماغے اور خودکش حملوں کے ذمہ دار بھی ہیں وہ ہمارے ہزاروں معصوم اور بے گناہ افراد کو قتل کرتے رہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہم ان سے آج کل نہ صرف باتچیت کر رہے ہیں بلکہ ان کو مکمل معافی اور این آر او دینے کو بھی تیار ہیں سچ یہ ہے کہ جسے ہم اگلے عام انتقابات میں خطرہ لاحق ہے ہم ان کے خلاف تو بھرپور لڑائی کر رہے ہیں لیکن اپنے ارتکالی بھیڑوں پر نظریں نہیں ڈال رہے ہیں اب یوں لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اتصاب کا نعرہ صرف وصرف اپنے اقتدار کی بکا اور توالت کے لیے ہے ایک طرح جب بات اپنوں کی ہوتے امران کھان کی اخلاقیات اور حصول قائب ہو جاتے ہیں بات مخالفین کی ہو تو امران کھان اخلاقی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں یہ جو منطق دیتے ہیں کہ نیب کے ملزم سے نیب چیئمن تقرری کی مشاورت کیوں کریں اس پر میں یاد کراؤں کہ اسی تحریک انصاف نے آپوزیشن کے ساتھ مل کر چیف الیکشن کمیشن لگایا اب چاہے تحریک انصاف چیف الیکشن کمیشنر کے پیچھے پڑی بھی ہے تو چیئمن نیب کی دفعہ ان کو کیوں پرابلم ہو رہی تھی دیکھا جائے تو کرپشن کم ہونے کی بجائے بہت زیادہ پڑ گئی ہے مافیاز کے خلاف سکس ایکشن لینے کی باتیں بھی صرف ٹائم گزارنے کے لیے کی جاتی ہیں دو سال ہو چکے ہیں چینی اور آٹے کے بہران کو پیدا ہوئے کیا کسی کے خلاف کو کروائی آپ کو نظر آئی بلکہ چینی اور آٹے کے دام کم ہونے کی بجائے مزید پڑھتے جا ہے زبانی کلامی تو بہت کچھ کیا گیا اور قوم کو یہ بھی باور کرائے گیا کہ وزیراعظم کو غریب لوگوں کا بڑا دکھ وڑے ساس ہے لیکن ساتھ ہی ہر اس چیز کے دام بھی بڑھاتی ہے گئے جو شاید کسی کی نظر سے اوجل ہو چکے ہیں اب کھانی پینے کی کوئی شے بھی سستی نہیں رہی شباز صریف اور ان کے بیٹے سلمان شباز کے خلاف الزابات میں برطانیہ کی تحقیقاتی ایجنسی ان سی اے سے بریت میں ملک کے اندر ان کے خلاف لگائے گئے بے شمار مقدمات کی صحت و صداقت پر شکوک پیدا کرتی اس سے پہلے برادشیٹ کیس میں بھی ہماری اسی حکومت کو سب کی اٹھانا پڑی تھی جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں حقیقت یہاں ہوتی ہے حکومت نے نیب کی مدد سے جتنے کیس نون لگی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف بنائی سارے کے سارے ملکی عدالتوں میں جا کے بے وقت اور غیر اہم اور غیر فعال ثابت ہو رہے ہیں نتیجتاں سب رہنماؤں زمانت میں بری ہوتے جا رہے ہیں حکومت صرف میڈیا ٹرائل کے ذریعے ان لیڈرز کے خلاف محاذ گرم کنے میں مصروف ہے ان کے سارے وزراء اور مشیری اپنا اصل کام چھوڑ گیا اپوزشن کے خلاف الزامات ترتیب دینے میں اپنا وقت اور توانائی صرف کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کارگردگی نہیں دکھا پا رہے ہیں حکومت کے نامہ عمال میں ناکامی اور ناہلی کے سوا اس سے کوئی کارناہ مانی ہے جتنے بھی منصوبیں بنائے گئے یا تو وہ شروع ہی نہیں ہو اور اگر شروع بھی ہو گئے تو فنڈس ہی کمی کے باعث ادھورہ چھوڑ دیے گئے اب اپوزشن اکامی اسیمبلی میں نیاب آرڈنن سے بحث کے لیے ریکوزشن جمع کرا دیئے ریکوزشن میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں نیاب آرڈنن کے زیر بحث لائے جائے گا حکومت کی جانب چھوڑ دیاب کی تقریری پر مشاورت نہ کرنے پر غور کیا جائے گا اور اس پر حکومت نے بھی مختلف قوانین کی منظوری کے لیے قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا مشیر برائے پالیمانی امور بابر اوان نے پالیمنٹ ہاؤس میں سپیکر قومی اسیمبلی اسدکیسر سے ملاقات کی ملاقات کے دوران اہم قانون سازی اور ریاستی امور نے مٹانے کے لیے قومی اسیمبلی کا اجلاس بائیس اکٹوبر کو طلب کرنے پر اتفاق کیا جبکہ سپیکر اسدکیسر کا کہنا تھا کہ پوری کوشش ہوگی کہ اہوان کا محول متاثر ہوئے بغیر قانون سازی کا عمل آگے بڑھا ہے یعنی اثنان الفاظ میں جو حکومت اور اپوزیشن کے تیور ہیں بائیس اکٹوبر کو اسیمبلی میں ایک بڑے ہنگامے کی توقع ہے ایسا لگتا ہے ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ اپنے معاملات کو درست کرنے گے کہ معاملات میں ہم کبھی سنجیدہ نہیں ہوں گے ہر معاملے میں ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں سے زوال کی طرف بڑھا جاتا ہے سیاست میں چونکہ لچک ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے نامعلوم کب کہاں پہتنا بدلنا پڑ جائے اسی لئے کہا جاتا ہے سیاست میں کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دشمن کل کے دوست بن سکتے ہیں کیا یہ اچھا ہو کہ چیئرمن نیپ کے معاملے میں حکومت اپوزیشن سے رابطہ کر کے ایک اتفاق کے رائے پیدا کرنے کوشش کریں کیونکہ جمہوری نظام میں اپوزیشن کو بہرحال متبادل حکومت کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے آپ اسے گری کرتے ہیں یا نہیں مجھے رائے ضرور دیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مند بولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں انٹرک نیکس ٹائم اللہ حافظ